ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو دی چینل لیٹری ہیلپ آج ہم شیکسپیر کے پلے اوثیلو کی سمری دیکھیں گے اسے 1603 میں لکھا گیا تھا اس کی کہانی اوثیلو اور ایاغو نامک دو وقتیوں کے ارد گرد گھومتی ہے اوثیلو وینیس کی آرمی میں ایک جنرل ہے اور ایاغو اس کا جونئر اوفیسر ہے ڈیس ڈی مونہ اوثیلو کی وائف کا نام ہے برابینسیو ڈیس ڈی مونہ کا فادر ہے اور وینیس میں ایک سانسد ہے کیسیو آرمی میں ایک لیفٹینینٹ ہے ایمیلا ایاغو کی وائف کا نام ہے ایمیلا ڈیس ڈی مونہ کی نوکرانی ہے اور روڈریگرز ایک امیر و بگڑیل ویکتی ہے جو ڈیس ڈی مونہ سے پیار کرتا ہے اس نے ڈیس ڈی مونہ کے پتا سے اس کا ہاتھ بھی مانگا تھا اور وہ اپنے دوست ایاغو سے سکایت کرتا ہے کہ اس نے اوڈیلوہ ڈیس ڈی مونہ کی گپت شادی کے بارے میں اسے نہیں بتایا ایاغو اوڈیلو سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اوڈیلو ایک چھوٹی عمر کے ویکتی کیسیو کو اس سے زیادہ مہتوہ دیتا ہے روڈریگرز ایاغو اور ایاغو دونوں سڑیان تر رہتے ہیں روڈریگرز ایاغو ڈیس ڈی مونہ کے پتا برابینسیو کو اس گپت شادی کے بارے میں بتا دیتا ہے ایاغو اوڈیلو کو بتاتا ہے کہ برابینسیو اسے مارنے آ رہا ہے روڈریگرز ایاغو کے بھڑکانے پر برابینسیو اوڈیلو کو مارنے جاتا ہے پرانتو اوڈیلو کے گھر کے باہر بہت سے بوڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں اسی بیچ خبر ملتی ہے کہ بھومت دی ساغر میں اس تھی تاپو سائپرس پر ترک حملہ کرنے آ رہے ہیں اوڈیلو کو بلایا جاتا ہے کہ وہ سانسدوں کو رن نیتی بنانے میں صحیح کرے برابینسیو کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑتا ہے برابینسیو اوڈیلو پر زادو ٹونے سے اپنی بیٹی کو بہلانے کا عارف لگاتا ہے اوڈیلو وینیس کے کنگ کو بتاتا ہے کہ دیس ڈی مونہ اس سے پریم کرتی ہے اور اس نے کوئی زادو ٹونہ نہیں کیا ہے دیس ڈی مونہ بھی کہتی ہے کہ وہ اوڈیلو سے پیار کرتی ہے سانسد اوڈیلو کی باتوں سے سنتوشت ہو جاتی ہے برابینسیو اوڈیلو سے کہتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو دوخہ دیا ہے کہ تمہیں بھی دوخہ دے گی اوڈیلو ترکوں سے لڑنے وینیس کی آرمی لے کے سائپرس چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی پتنی دیس ڈی مونہ اس کا لیفٹینینٹ کیشیو ایک افسر یاغو اور یاغو کی پتنی ایمیلیا بھی ہے سائپرس میں ان کو پتا چلتا ہے کہ ایک دفان نے ترکی جہازوں کو نسٹ کر دیا ہے اوڈیلو جسن مناتا ہے اور اپنا ہنیمون منا لے چلا جاتا ہے اوڈیلو کی گیر حاضری میں ایاغو کیشیو کو مونٹانو نام کے ایک وقتی سے لڑوا دیتا ہے مونٹانو گائل ہو جاتا ہے اوڈیلو واپس آتا ہے اور ایک کیشیو کو پد سے ہٹا دیتا ہے ایاغو کیشیو کو پد واپس پانے کے اندلیے ایاغو کیشیو سے بات کرنے کے لئے کہتا ہے ایاغو کیشیو و ایسن منا کی خلاف اوڈیلو کی دماغ میں شک بھر دیتا ہے ایک دن ایاغو کی پتنی ایمیلیا کے ہاتھ لگتا ہے جو وہ اپنے پتی ایاغو کو دے دیتی ہے ایاغو اس رومال کو کیشیو کی گھر میں رکھوا دیتا ہے اوڈیلو وہ رومال دیکھ لیتا ہے ایاغو اسے بتاتا ہے کہ کیشیو کو وہ رومال ڈیس ڈی منا نے ہی دیا ہے اوڈیلو اسے مارنے کا نشجہ کرتا ہے اور کیشیو کی جگہ ایاغو کو اپنا لیفٹنینٹ بنا لیتا ہے ادھر روڈریگو ایاغو سے شکایت کرتا ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی ابھی تک اسے ڈیس ڈی منا نہیں ملی ہے لیکن ایاغو روڈریگو کو تیار کر لیتا ہے کہ وہ کیشیو کو مار دے ایک اندھیری گلی میں روڈریگو کیشیو پر حملہ کرتا ہے کیشیو روڈریگو کو گھائل کر دیتا ہے لڑائی میں پیچھے سے ایاغو آ جاتا ہے اور کیشیو کی ٹانگ کار دیتا ہے کیشیو کی چلانے پر لوگ وہاں آتے ہیں کیشیو اپنے حملہ ورڈریگو کو پہچان لیتا ہے ایاغو کو ڈر ہے کہ روڈریگو سچ اگل دے گا اس لیے وہ روڈریگو کو مار دیتا ہے ادھر اوٹھیلو ڈیس ڈی مونا کو بستر میں گلا گھونٹ کے مار دیتا ہے ایمیلیا اسے دیکھ لیتی ہے اور چلاتی ہے وہے ڈیس ڈی مونا پر دوخہ دیلنے کا الجام لگاتا ہے اور ثبوت کے طور پر مال دکھاتا ہے اب ایمیلیا سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پتی ایاغو نے کیا کھیل کھیلائے ایاغو اس کو بھی مار دیتا ہے اوٹھیلو کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہے ایاغو کو گھائل کر دیتا ہے ایاغو چپ رہنے کی قسم کھاتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں اگلتا ہے اوٹھیلو خود خوشی کر لیتا ہے اس کے بعد بروبینشیوں کے بھائی گریشیانو کو اوٹھیلو کا اترادی کاری چون لیا جاتا ہے اور ایاغو کو دنڈیت کرنے کا فیصلہ کیسیوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے